موسیقی ناظرین آداب میں سعید عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دردرشن اردو کی اس بز میں آپ کا بہت بہت طرح سے خیر مقدم ہے میں آج آپ کے روبرو ایک نیا پروگرام زبان شیری کل آج اور کل لے کر حاضر ہوا ہوں تو آئیے اس پروگرام کی ابتدا ایک مشہور زمانہ شاعر کے مشہور زمانہ شیر سے کرتے ہیں عرض ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے یہ وہ زبان ہے جو غالباً آس ساڑھے ساس سو یا آٹھ سو سال پہلے وجود میں آئی اور وجود میں اس وجہ سے آئی کہ مختلف اقوام جو ہندوستان میں رہتی تھی ان کی بول چال ان کی روزمرہ اسی زبان میں تشکیل پاتی تھی یہ تجارت کی زبان تھی یہ روزمرہ کی زبان تھی یہ ثقافت کی زبان تھی یہ رفتہ رفتہ عدب کی زبان ہوئی اور یہ زبان آج تک قائم و دائم ہے میں مثالوں کی یاد آتی ہے خوش جمالوں کی یاد آتی ہے جن کی آنکھوں میں تھا سرور غزل ان غزالوں کی یاد آتی ہے اولین نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت امیر خسرو کا آتا ہے جو جنہوں نے زبان کی داغ بیل ڈالی اور پھر اس کے بعد ہمارے ذہن میں شاعری کے تعلق سے جو نام آتا ہے وہ قلی قطب شاہ کا ہے جنہیں اپنے بادشاہ ہونے کی وہ شہرت تو نہیں ملی جتنا اس کی کہ وہ اردو کے عظیم ترین شاعروں میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ تقریباً پانچ ہزار اشار انہوں نے کہے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر بھی وہی تھے جن کا ایک شعر آت تقریباً ساڑھے چار سو سال کے بعد بھی زبان زد ہے پیا باج پیالا پیا جائے نا پیا باج یکتل جیا جائے نا آئیے اس زبان کی تاریخ پہ ایک نظر ڈالتے چلیں نہیں کھیل ایداغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے زبان شیرین پر بات کریں اس سے پہلے آئیے اردو زبان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبل مسیح کے زبانی میں ہندوستان میں مختلف قومیں آ کر آباد ہوتی رہی ہیں جن میں سے ایک وسط ایشیا کی آریا قوم بھی تھی جس نے شمالی ہند کو اپنی گرفت میں لے لیا اس زمانے میں بھی ہندوستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں جن میں تمل، اڑیا، تیلگو اور بھی بہت سی علاقائی زبانیں شامل تھیں آریا لوگ قدعور، بہادر، خوش اخلاق اور خوش شکل تھے انہیں اپنے حضب و نصب کے علاوہ اپنی زبان پر بڑا ناس تھا انہوں نے قواعد و ضوابط ترتیب دے کر اپنی زبان کو سنسکرٹ کا نام دیا اس زبان کو وہ سب سے عالی درجے کی زبان سمجھنے لگے اور پھر ہندوستان میں دوسری قوموں کی آمد ہوئی اس وقت ایک دوسرے کے میل جول سے ایک نئی زبان نے جن لیا جسے پراکرت کہا جانے لگا تقریباً ڈیڑھ ہزار سال لوگ پراکرت ہی بولتے رہے جب راجہ بکرمجیت نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے سنسکرٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جو اب تک دیوتاؤں کی زبان سمجھی جاتی تھی راجہ کی مدد سے بڑے بڑے پنڈت سنسکرٹ میں کتابیں لکھنے لگے اور سنسکرٹ پھر سے ہندوستان کی آلہ زبان بن گئی تہم عام لوگوں کی زبان اب بھی پراکرت ہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تک ہندوستان میں تقریباً اکیس بائیس پراکرت زبانیں بولی جاتی تھی ان میں سے ایک زبان سوراسنی تھی جسے برج بھاشا بھی کہا جاتا ہے یہ تقریباً ہندوستان کے ہر علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی تھی برج بھاشا کی ہی اردو زبان کی ابتدائی شکل تھی ہندوستان میں داخل ہونے والے مسلمان فاتحین ترک، افغان اور مغل تھے وہ بھی اپنے ساتھ اپنی اپنی زبانوں کی روایات اور اصولِ صرف و نحو اور معاشرتی آداب لائے تھے یہ لوگ زیادہ تر فارسی بولتے تھے یا پھر ان کی زبان میں فارسی کی آمیزش زیادہ تھی اس طرح بہت سے عربی اور ترکی الفاظ کی آمیزش سے ایک نئی ترس کی برج بھاشا وجود میں آئی انہی مغلوں کے زمانے میں لفظ اردو رائج ہوا مغل بادشاہ جہانگیر تک اردو لفظ زبان کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا اس وقت اردو زبان کو زبان ہندی یا ریختہ کے نام سے جانا جاتا تھا ریختہ کے لغوی معنی ایسی شیک ہیں جو گری پڑی ملی ہو اس وقت کے شورہ جو فارسی میں اپنا کلام کہتے تھے اور اس وقت شورفہ کی زبان بھی فارسی ہی ہوا کرتی تھی وہ اس زبان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے فارسی شورہ ایسی نظم کو جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ زیادہ ہو اسے اپنی صف میں جگہ دینا توہین سمجھتے تھے چونکہ اس وقت کے کلام میں ہندی، کھڑی بولی، فارسی اور پنجابی وغیرہ کا امتزاج بہت تھا اس لیے وہ اس کلام کو ریختہ کہتے تھے میر بھی ایک جگہ لکھتے ہیں خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے ماشوخ جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا میر کے اس شیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکن میں بھی لوگ اس زبان کو ریختہ ہی کہتے تھے مرزا غالب نے بھی ایک شیر میں ریختہ کو یوں رقم کیا ہے ریختہ کہ تم ہی نہیں استاد غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا سودا اور میر تک آتے آتے اردو پورے ہندوستان میں اپنی گرفت بنانے میں کامیاب ہو گئی ساتھ ہی اردو زبان کا تلفظ بھی صاف ہوتا چلا گیا بہرحال عوام کی محبت کے نتیجے میں حکومتوں کی سرپرستی کے نتیجے میں مرکزی سطح پہ بھی اور ریاستی سطح پہ بھی یہ زبان آج بھی مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے دو ہزار سترہ میں اس زبان کو لے کے ہندوستان کے مختلف حصوں میں جو سرگرمیاں رہیں اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے پھلے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر شہپر رسول نے کہا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اردو کے تہیں ایک خاص طرح کی دلچسپی اور بیداری ہے ورنہ یہ تعداد جو مرخاز پہلے کی مقابلے میں خاص طور سے ریسرچ میں اور ریسرچ کا معاملہ بہت آسان نہیں ہوتا ریسرچ میں اگر لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ وہ مضمون جو ہے اس کے تہیں لوگوں میں کچھ دلچسپی ہے کچھ بیداری ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک کورس چلتا ہے جو علیگر میں ہے اور جہاں میں ہے میرے خیال سے اور اس کے علاوہ نہیں ہے کہی پر وہ ہے جنرل اردو کا کورس اور جنرل اردو یہاں پر انڈر گیجویٹ لیول پر سب ہی سٹورنٹ کو پڑھنا ہوتی ہے خواب وہ سائنس سٹریم کے ہوں سوشل سائنسز کے ہوں یا ہیملیٹیز کے اور آرٹس کے ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنے اختدار کو اور مضبوط کرنے کے لیے سن اٹھارہ سو میں فورٹ ویلیم کالیج کلکتہ میں قائم کیا اس کالیج نے اردو کو ترقی کی منازل تیہ کرنے میں نمائی کردار ادا کیا وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے میرا نام نیکلس ہے میں پی ایج ڈی سٹوڈن ہوں ہندوستان کی تاریخ کا سٹوڈن ہوں اس کے بارے میں پی ایج ڈی 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 سٹوڈن لکھ رہا ہوں اور اس لیے اردو میرے ریسرچ کے لیے اہم اور لازمی ہے اردو پرنا اور اردو مینیوسکپس پرنا لازمی ہے لیکن اس کے علاوہ بہت خوبصورت زبان بھی ہے اور مجھے بہت پسند ہے ہر زمانے میں تہذیب و ثقافت اور زبان کی آبیاری میں اس دور کی حکومتوں نے نمائی کردار ادا کیا ہے ویسے ہی موجودہ دور میں بھی مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتیں بھی اردو کے فروغ میں کوشاں ہیں مرکزی حکومت کا ادارہ ان سی پی او ایل اس کی ایک زندہ مثال ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے قیام کو تقریباً بیس سال کے عرصہ ہو گیا اور اس مدت میں بیس سال کی اس مدت میں قومی کونسل نے پورے ہندوستان میں اردو کے فروغ کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی ترویز و اشارت کے لیے نمائک کام انجام دیئے ہیں جب بیہار اردو اکادمی کے سرورہا سے ہماری ٹیم نے اکادمی کے کامکاج کے بابت سوالات کیے تو انہوں نے کچھ یہ جواب دیئے بیہار اردو اکیڈمی انہی سوشیہتر میں قائم ہوئی تھی جو سب سے اچھا پروگرام ابھی شروع ہوا ہے وہ ہے اکادمی آپ تک اس پروگرام کے سلسلے میں وہ عدیب شاعر جنہوں نے زندگی بر اردو ادب کی خدمت کی لیکن کسی ادارے نے ان کی پذیرائی نہیں کی اس پر جتنے بھی عدیب شاعر کو میں نے لیا ہے ان سب پر ایک کتاب ہماری آ رہی ہے اکادمی آپ تک کے تیاد تاکہ جو پذیرائی ان کی ہوئی تو ان کے بارے میں ایک جانکاری مل جائے کتاب بھی آ جائے تاکہ آنے والی نسل دیکھے کہ ایسے سے بزرگ اور اچھے عدیب شاعر ان کے پاس تھے اور ان کی پذیرائی اکیڈمی نے کی یہ ایک پروگرام تو بہت زیادہ مقبول ہے پلت میں نے آنے کے بعد ابھی دو سال میں دو ورلڈ کانفرنس کروا ہے جس میں بہت جگہ سے لوگ آئے کافی پذیرائی ہوئی لاسٹ ورلڈ کانفرنس میں نے جو کیا تھا اس میں جو ابھی پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے میسٹر رامنات کوئن وہ بیہار کے گورنر تھے وہ تشریف لائے تھے بہت اچھا پروگرام رہا تھا وہیں دہلی اردو اکادمی کے سیکٹریٹری نے اکادمی کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہمارا مین پرپر یہ ہے کہ اردو لوگوں تک پہنچے بینا ان کی بہت زیادہ پرشانی اٹھائے اسی لئے ہم نے یہ نیا جو کر آیا ریگولر جو ہمارے فنکشن سے وہ تم کرتے رہتے ہیں ہماری بہت اچھی دارشکو لائبریری ہے یہاں پہ جس میں بڑی نایاب بکس ہیں جنہیں لوگ آ کے دیکھتے بھی ہیں اور ان کی شاید کافیز بھی نہیں اور ہمارا ایک وراست فیسٹیبل ہوتا ہے جس میں ہم پانچ دن کا ایک فیسٹیبل ہوتا ہے اردو لینگج کو جس طرح سے بھی استعمال کیا گیا ہے چاہے ڈراموں میں ہو چاہے پلے ہو چاہے داستان گوئی ہو ان سبھی چیزوں کے لیے ہم اس میں فنکشن رکھتے ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ پرانے لوگ جو بہت ہی زیادہ فیمس سے وہ بھی آئیں اور کچھ نئے لوگ بھی آئیں جن سے دونوں ایک دوسرے سے سیکھیں کہ نئی جنریشن چاہتی کیا ہے پرانے لوگ سیکھیں اور پرانے لوگوں سے نئی جنریشن سیکھیں کہ ہوتا کیا ہے اصلیت میں کس طرح سے کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے بہت سے ہم نے نئے قدم اٹھائیں اور مین موٹو یہی ہے کہ ہم اردو کو لوگوں تک لے کے جائیں لوگوں کو اردو ڈھونٹے نونٹے کہیں ہمارے یہاں دریہ گنج کی دلگلیوں میں یا یہ کشمیری گیٹ تک آنے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے کچھ اینیشیٹیز بھی ہیں جس میں ہم ابھی سوشل میڈیا پہ بھی جا رہے ہیں اپنے سارے پروگرامز کو لے کی کیونکہ نئی جنریشن ہماری سوشل میڈیا پہ کافی اٹیج رہتی ہے اس لئے ہم سوشل میڈیا پہ بھی جا رہے ہیں ہر تنے کی جلدی ہی انشاءاللہ اس کی پبلیسٹی کے ساتھ ہم آئیں گے ہریانہ اردو اکادمی بھی ریاستی اردو اکادمیوں کی فہرست میں نمائع ہے کیونکہ اس اکادمی کے سربرہ جناب ڈاکٹر نریندر کمار جن کا بازابتہ ہندی سے تعلق ہے اور اردو کا انہوں نے شوقیہ انتخاب کیا ہے وہ اس اکادمی کو فروغ دے رہے ہیں وہ اردو کی بقا کے لیے کمر بستا ہیں ایسے ہی بہت سے افراد ہیں جن کی بازابتہ اردو سے وابستگی نہیں تھی مگر وہ عمر کے آخری پڑاؤ یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اس شوق کو پورا کر رہے ہیں ان کے اس شوق کو پورا کرنے میں یہ اکادمیاں ان کی مدد کرتی ہیں ایسی ہی ایک درسگاہ میں ڈی ڈی اردو کی ٹیم پہنچی جہاں دہلی اردو اکادمی ان لوگوں کی حوصلہ وضائی کرتے ہوئے انہیں نہ صرف استاد بلکہ کوپی قلم بھی فراہم کرتی ہے آئیے آپ کو اس درسگاہ کی خود سیر کراتے ہیں اس اردو سائٹیفکٹ کی کلاس پہلے آئی ٹیو پر ہوا کرتی تھی اردو گھر اور نو شکتی اسکول میں اور وہاں سے ٹرانسفر ہو کر دریہ گنج گئی اور دریہ گنج سے یہاں بھارتی پبلک اسکول میں چل رہی ہے اور نائنٹی فور سے جو لوگوں نے جوائن کیا تھا اردو سیکھنے کے لیے ان لوگوں میں سے بیشتر لوگ ابھی بھی ٹیچ میں ہیں ملاقات کرتے رہتے ہیں اور آپ کو یہ بات بھی بتانی لازمی ہے کہ یہاں عام طور پر نوجوان طبقہ نہیں آتا ہے بلکہ ریٹائر بھی آتے ہیں اور سرویسمن بھی آتے ہیں اور سرویس میں رہتے ہوئے وہ لوگ اردو سیکھتے ہیں انہوں نے سیٹیفکٹ کرنے کے بعد ڈپلومہ ایڈوانس ڈپلومہ اور ایم اے اردو ایم اے اردو تقریباً اب تک چھبیس لوگوں نے اس کلاس کے جو میری کلاس سے شروع کی تھی اور چھبیس لوگوں نے اب تک میرے ریکارڈ میں اے ایم اے اردو کر لیا اور دو لوگ پیش دی کر رہے ہیں میرا نام پرموک درستوگی ہے میں دلی گورمٹ سے ڈیپٹی ڈیبر کمیشنر ریٹائر ہوئا تھا دو ہزار تیرہ میں اردو سے مجھے بہت پہلے سے لگاو تھا لیکن کچھ موقع نہیں ملا سکھنے کا اردو لینگویج مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور مجھے اس لیے اردو سے بہت زیادہ لگا ہوا اس لیے میں اردو سکھ رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد شوق کے لیے سکھ رہا ہوں مجھے کوئی پروفیس وہ نہیں ہے لیکن شوق کے لیے سکھ رہا ہوں میرا نام سورندر کمار شرما ہے اور میں پرانی دلی کا رہنے والا ہوں بچپن سے ہی تو اردو تو مطلب میرے بزرگوں کے جیرے سائے میں رہ کر کے بولنی اور سمجھنی تو آگئی تھی مگر کس وجہ سے میں پڑھنا اور لکھنا نہیں سیکھ پایا تھا تو لہٰذا اب وہ اب اردو اکیڈمی نے اس کام کو آسان کر دیا میرا نام ستیش کمار پول ہے میں دوزار سولہ میں ریٹائر ہوا ہوں اور اس ٹیشن میں میں ٹیکنکل جوپ پر تھا میرا کبھی اردو سے کبھی زیادہ کوئی تعلق رہا نہیں میں ہندی کی قویتہیں کہا کرتا تھا اور مجھے لگا کہ اردو ایک میٹھی زمان ہے شیری زمان ہے تو ہم نے کبھی سنا تھا ملک گری جماں شیری تو شیری زمان بھی آنی چاہیے تو مجھے لگا کہ سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر تو ہوتی نہیں سر تو میں نے اس کو سیکھنا ضرور کیا ہے اکادمی کے علاوہ تعلیمی ادارے بھی اردو کی نشنما میں فعال ہیں جن میں سکولوں کے علاوہ یونیورسٹیز کا بھی اہم کردار ہے دہلی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ الہیگر مسلم یونیورسٹی بنارس ہندو یونیورسٹی اور تمام ریاستی یونیورسٹیوں میں اردو کی درس و تدریس کا کام بخوبی انجام دیا جا رہا ہے دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں ایم اردو کی طالب علموں سے زیادہ تعداد سرٹیفکٹ ڈپلومہ اور ایڈوانس ڈپلومہ کے طالب علموں کی ہے شعبہ اردو کے صدر نے ہماری ٹیم کو بتایا ہمارے ہاں ایک جو کورس ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں جانتے نون اردو نوئنگ پرسن جن سے اردو نہیں آتی اور اردو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اس میں یہ تین سال کی مدت کا کورس ہے یعنی پہلے سال سرٹیفکٹ کورس کہلاتا ہے اور سرٹیفکٹ کورس پاس کرنے کے بعد اسے ڈپلومہ میں داخلہ مل جاتا ہے اور آخر میں وہ ایڈوانس ڈپلومہ کرنے کے بعد گریجویشن لیول کی اردو تک سیکھ لیتا ہے ان کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی ہے قریب تین سو چار سو بچوں کی درخواستیں آتی ہیں بچے کیا ان میں عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایل ایل بی کر رہے ہیں یا وکیل ہیں جسٹس ہیں جسد ہیں اور ڈرامے کے آرٹسٹ ہیں ریڈیو کے ٹی وی کے آرٹسٹ ہیں یا ٹیچرز ہیں کچھ کا شوق ہوتا ہے کہ اردو زبان ایسی ہے کہ اسے سیکھیں اور کچھ ضرورتن بھی سیکھتے ہیں کرناٹک اردو اکادمی بھی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے جب کرناٹک اردو اکادمی کے سربراہ سے ہماری ٹیم نے بات کی تو انہوں نے کہا ملک کی دیگر اکادمیوں کی طرح کرناٹک اردو اکادمی بھی اردو زبان و عدب کی ترقیبیں بصروف ہیں اس کے علاوہ زبان و عدب کی بخاء و تحفظ بھی اس کے درہ کار بے شابہ لیے اکادمی ہر سال مختلف عدبی و سخافتی پروگرام منقد کرتی رہی ہے جس میں کل ہن مشاعرے کل ہن سبیدار مذاکرے شابل ہیں اس کے علاوہ طلباء و طالبات کے لیے ناتقانی غزل سرائی اور قوش کے پروگرام منقد کیے جاتے ہیں تاکہ اردو طلباء و طالبات میں اردو سے دلچسپی پیدا ہو اردو کی جو قدیم قدریں ہیں ان سے وہ واقف ہوں یہ کام بھی اکادمی کرتی ہے ایک موبائل بگستال بھی ہم نے شروع کیا ہے جو ہر روز کسی نہ کسی تعلیم ادارے یا مساجد کے سامنے بگستال لگایا جاتا ہے جس میں اکادمی کی کتابیں ریائیتی داموں پر تقسیب کی جاتی ہیں بیچی جاتی ہیں فروغ کی جاتی ہیں پروفیسر ارتضا کریم ڈیریکٹر قومی کانسل برائے فروغ اردو زبان پروفیسر ارتضا کریم نے مرکزی حکومت کی اردو زبان و عدب کی آبیاری کا ذکر کرتے ہوئے احتراف کیا نہ صرف یہ کہ شہری علاقے میں بلکہ دہی علاقوں میں بھی قومی کانسل نے اپنے مراکز قائم کیے ہیں اور یہ مراکز مختلف نوعیت کے ہیں مثلا ہم سرٹیفیکٹ کورس چلاتے ہیں ہم ڈپلوما کورس چلاتے ہیں ہم فنکشنل عربی کورس چلاتے ہیں ہم فارسی کے کورس چلاتے ہیں اس کے ان کورسز سے ہم عربی فارسی عربی کی تعلیم جو ہے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو ناخاندہ ہیں جنہوں اردو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ہم اردو سکھاتے ہیں اردو زبان و عدب کے پڑھنے والے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں عدب میرا نام امینڈا ہے میں یو ایس اے سے ہوں میں بہت خوشی ہوں کہ یہ جاشن ڈیلی میں ہے کیونکہ مجھے اردو بہت پسند ہے میں سوچ چاہوں کہ اردو بہت خوبصورات زبان ہے کیونکہ الگ الگ زبان سے اردو میں الگ الگ لفز ہیں مطلب فارسی سے یا عربی سے یا مختلف ہندوستانی زبان سے تو اس وجہ سے مجھے اردو بہت پسند ہے اور میں بہت خوشی ہوں کہ یہ جاشن ہوئے میرا نام میگن راو ہے میں پیلیڈلفیا یو ایس اے سے آئی ہوں میں یونیورسٹی پنسلوینیا میں کام کرتی ہوں میں ایک اسیسٹنٹ پروفیسر ہوں وہاں پہ اور دس سال سے میں اردو پڑھتی ہوں ایک سال کے لیے میں لکھنا میں رہتی تھی اردو پڑھنے کے لیے اور وہاں پہ مطلب مجھے بہت خوشی ہوئی اردو پڑھ کے ہماری آنے والی نسلیں بھی اردو سے خاطرخواہ دلچسپی رکھتی ہیں اور دلجمعی کے ساتھ اردو زبان و عدب کو سیکھنے میں کوشاں ہیں میرا نام نگمہ ہے میں نے جامیا سے ایم اے کرا ہے پول سائنس میں اور میرا سبجیکٹ اردو نہیں تھا میں نے اردو نہیں پڑھی اس لئے میں یہاں پر اردو سیکھنے آتی ہوں میرا نام فوزیا سیفی ہے میں نے دلی یونیورسٹری سے گریجیشن کمپلیٹ کی ہے مجھے اردو کا شوہ ہوک ہے اس لئے میں نے اردو اکیٹمی چوائن کیا میرا نام سلمہ ہے اور میں نے بی اے کرا ہے ہسٹری اونر سے جامیا سے اور میرے کو اردو کا شوہ ہوک ہے اس لئے میں یہاں اردو پڑھنے آتی ہوں میرا نام رکھسار ہے میں یہاں پر اردو سیکھتی ہوں اور میں بی اے فسٹر کرنے ہوں دلی یونیورسٹری سے میرا نام سلمہ ہے میں نائنٹ کخشہ میں پڑھتی ہوں مجھے اردو بہت پسن ہے اس لئے میں یہاں پر اردو پڑھنے آتی ہوں جب ریختہ کے جشن میں ڈیڈی اردو کی ٹیم پہنچی اور وہاں آنے والے نوجوانوں سے اردو کے حوالے سے گفتگو کی تو ان سب نے برجستہ کہا جب میں پنجاب سے دلی میں آیا تو یہاں پہ آکے بھی میرا تعلق ریڈیو سے اور ٹیلی ویشن سے بنا رہا اور میں اپنی مادری زبان جو کہ پنجابی اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو عشقیہ زبان جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اردو اس سے میری محبت قائم رہی اور اس کے بعد بھی میں نے کچھ نہ کچھ میں ڈھونٹا رہا کہ کچھ اردو کے ساتھ انوالمنٹ ہو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں سبود لال صاحب آپ اردو زبان اردو عدب کا ایک جانمانہ نام ہیں اردو زبان کل بھی شیری تھی آج بھی شیری ہیں اور ہمیشہ شیری رہے گی اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ زبان ایسی ہے جو محبت ملاب اور لوگوں کی ہمارنگی کے ساتھ بنی ہے پلی ہے بڑی ہوئی ہے اور اگر اس طرح سے کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹنس میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی محبت کے ماحول میں رہے گی جس محبت کے ماحول میں وہ بنی ہے ہمارے ساتھ کچھ بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں ہمارا کل ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں اردو سے ان کا رشتہ کیا ہے یہ کیوں اس بڑے سے فیسٹ میں آئے ہیں جیشنی ریختہ میں آئے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ ڈیلی بابلک سکول سے ہیں ڈیلی بابلک سکول سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کس وجہ سے آئے ہیں آپ ہمیں اردو شاعریز بہت پسند ہے آپ کو اردو شاعری بہت پسند ہے آئیم انٹرسیڈن شاعریز آداب جناب میرا نام دینیش ہے اردو چیز ہی ایسی ہے یہ بھاشا نہیں ہے یہ سانس ہے جو شاعریر میں دھڑکتی ہے بغیر اس کے جو شالینتا جو اس بھاشا میں جو مزا بولنے میں بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ کسی بھاشا میں نہیں ہے ہمارے اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ اردو کلچر تو زندہ ہے اور لوگ بہت بہنت کر رہے ہیں لیکن اردو زبان اگر یہ اردو زبان بچوں کو نہیں پڑھائی جائے گی اس کا رسم الخط ان کو نہیں آئے گا تو یہ سوال ہے کہ یہ کیا زبان زندہ رہے گی ناظرین بہت بہت شکریہ آپ سبھی خواتین و حضرات کا آپ نے پروگرام ہمارے ساتھ دیکھا زبان شیری کل آج اور کل میں کیا کہوں آپ نے خود یہ اندازہ لگا لیا ہوگا یہ وہ زبان ہے جس کا ماضی نہیت تابناک تھا یہ وہ زبان ہے جس کی موجودہ صورتحال تابناکتر ہے اور یہ وہ زبان ہے جس کا مستقبل تابناکترین رہے گا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر لیکن جاتے جاتے سال نو کی بہت بہت مبارک باد مجھے اس امید کے ساتھ کہ سال نو میں بھی اردو کی سرگرمیاں تیزتر ہو جائیں گی اور آپ کو اسی وقت اسی انہی دنوں اگلے سال اردو اس کی گنگا جمنی تہذیب سے مطالق کچھ اور بہت اچھے پروگرام اسی چینل کے ذریعے دیکھنے کو ملیں گے بہت بہت شکریہ اجازہ بہت شکریہ